موسیقی 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 ہے جے جے پی کا تو اب یہ سوال تھا کہ کیا چہرہ کون ہوگا مکہ منطرے کا اس بیان پر ان کا کیا جواب تھا وہ سنی جرائے پیچھے رہے گے ان کے مند میں ہے کہ اس کے دشنت کے لال سا بڑھنے کی میں تو آج کہتا ہوں ڈاکٹر جے سنگھ چوٹالہ جی ہمارے سنگھتن کے کرتا دھرتا ہے یہ اگر کسی ایسی کو بی سی کو جنرل کو یا بسپا کو بھی ایپت دینا چاہے جی یہ بیان سن لیا آپ نے اب ایک پرانے بیان سے ہم آپ کو روبرو کرانا چاہتے ہیں جو کی جے جے پی کی جنم کی جڑ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ لگاتار اس طرح کے ہوتنگ ہونے لگی انڈیا نیشنل لوگ دل کی ریلی میں جہاں دشن پہنچتے وہاں ایک آواز اٹھنے لگ جاتی کہ سی ایم آیا سی ایم آیا آج دشن چوٹالہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی سی ایم بنا دیجئے ایسی سے ہو بی سی سے ہو یا بسپا سے ہو یا جنرل سے ہو کسی کو بھی جو یوگی کینڈیڈیٹ ہو لیکن جب انڈیا نیشنل لوگ دل میں تھے اور جہاں دشن پہنچتے تھے انڈیا نیشنل لوگ دل کی ریلی میں ہی وہاں یہ آواز بلند ہونے لگ جاتی تھی کہ سی ایم آیا سی ایم آیا سنیے ذرا پرانی یادیت آج دہ کیجئے تو دشن کیا دریادل ہو گئے ہیں یا دشن راجنیتی کی موجودہ ایستیتی کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں یہ جے جے پی کے جو پروکتہ جڑیں گے ہمارے ساتھ ان سے ہم جاننے کی ضرور کوشش کریں گے لیکن فیلحال تین خاص ممان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پنچکلا سٹوڈیو سے ایک بار ان کا رخ کر لیتے ہیں بھارتین اندر پارٹی کی طرف سے پروین اتری جی ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں پروین اتری جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ کانگریس کی طرف سے راجش کونہ صاحب جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور ساتھ ہی ساتھ جوگیرام جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انڈین نیشنل لوگ دل کی طرف سے جوگیرام جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور امید کرتے ہیں کہ جی جی پی کے پروکتہ بھی تھوڑے دیر میں ہمارے ساتھ جوڑ جائیں گے آج چرچہ کی شروعات انڈین نیشنل لوگ دل کے پروکتہ ہیں جوگیرام جی سے کرنا چاہوں گا جوگیرام جی ابھی ہم لوگوں نے ایک سٹیٹمنٹ ابھی چوٹہ لک کا سنایا ہے جس میں آدمیشواس آپ کہہ لیے باقی پارٹیاں سے آتی آدمیشواس کہیں گی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینہ انڈین نیشنل لوگ دل کے سرکار کیسے بن جائے گی لیکن جو اٹھا تہن ہے اٹھا ہی جوڑ ہے کہ بینہ انڈین نیشنل پارٹی کے سرکار نہیں بن سکتے کیونکہ ہمارے جو ورکرد ہیں ابھی بھی تنی میند سے لگے ہوئے ہیں ورکرد بچے ہیں جو گیرام جی ورکرد بھی تو آپ لے سکتے ہیں لاکھوں میں ہیں کیوں نہیں ہیں ورکرد اتنے جارہاں نیتر کم ہوئی ہیں لیکن ورکرد بہت ہمارے بھرکنی پہے ہیں نیسا گئے ہیں نیسا تو سیکنڈ لائن کے نیسا اسی ٹیم ٹیار ہوتے ہیں اس پیس کو بھرنے کے لیے یہ چوہدری ہومپرکار کی سالتے ہیں دیویلا جی جی گیا سیرواز سے چلی پارٹی ہے یہ ایسی پارٹی نہیں ہے یہاں پر نرسری تیار کی جاتی ہے ساری پارٹیوں میں یہی سے موصلی گئے ہوں گے آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن پھر نرسری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پر سیکنڈ لائن کی تیاری ہوتی ہے اور وہ ہمارے پر تیار ہوتی ہے آج میں ہمارا جاندہ بلندیو پہ ہے کوئی نیسی پروبلیم کی بات نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میں ایک چیز اور آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا جو گیرام جی وہ سوال میرا یہ ہوگا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ انڈیا نیشنل لوگ دل کے سرکار نہیں بنیں گے تو جو بھی پارٹی اگر کلیر منڈیٹ نہیں ملتا اگر کلیر منڈیٹ نہیں ملتا ہے تو آپ کیا کسی کے ساتھ بھی جائیں گے یہ میں اس کا جواب لوں گا لیکن پرابی نتری جی پچھتر پلس کی آپ بات کر رہے ہیں انہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بینا ان کے سمرتنگر سرکار بن ہی نہیں سکتی لیکن حاکہ اس طرح کے رہے کی بیان دینا پارٹی کے لہتاؤں کی مدبوری ہو جاتی ہے کیونکہ جب مدبوری ہوتا ہے جب مدبوری ہوتا ہے جب مدبوری ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ پارٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں انکول نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے سارے کرسا کو کسی طرح سے جوڑ کے رکھا جائے کچھ وجہ سے اس طرح کے رہے سے بیان دیا جاتے ہیں جیسے ہرے زندگی نے رکھا لیکن وارکو سٹی حریانہ گرادلوکی کی ساکیت پوری طرح سے پس ہے آج بھارتی جنسہ پارٹی کے سامنے جپس نام کی چیز نہیں ہے یہ پورا پردیش دیکھا ہے جس حریانہ کے انگر جاتی وارد بھائی بدیجا وارد پریوار وارد شیطر وارد کی ناملکی ہوتی رہی وہاں پہ بھارتی جنسہ پارٹی کی سرکار عرب شیف پور سے مکہ منتری ملوہر واردی نے جس طرح سے جکار سب کا ساتھ سب کا وکاتھ حریانہ ایک حریانی ایک اس نارے کو چلیپاس کیا جس طرح سے ہر ویقیتی آنسو میں کے نارے کو چلیپاس کیا ہر آخری سنسی کے آخری ویقیتی پر لکھاس پہنچا بیوستہ پریوارشن جس طرح سے حریانہ میں کیا کہیں نہ کہیں جو ہماری پخشی بن ہے وہ اس وقت ایسی وہاں پہنکیش کسی میں ہے کہ شاید ان کو یہ نوستہ پریوارشن یہاں تو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا اگر وہ اسی آلوٹنا کرتے ہیں تو پرکشیل آلوٹنا کے لئے مجھے لکھتا ہے چاہتر نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ہے پرمینتری جی اتنا بتا دی اگر situation اس طرح کے بنے کہ آپ کو clear minute نہیں ملنا تھوڑا سا hypothetical سوال ہے میرا لیکن اگر ایسا ہوا تو انہیں لوگ کے ساتھ جائیں گے کیا پرانے ٹائم میں گڑوندھن رہے ہی ہے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے راجش کھونہ صاحب اگر انڈینیشنل لوگ دل کا سپورٹ چاہیے ہوگا ریزلٹ کے بعد تو لیں گے ساتھ جا سکتے ہیں سمبھاونا ہے کیس کی دیکھئے ایسا ہے جس طرح کا ہریانہ کے اندر حال ہے جب سے بی جی پی سرکار بڑھنی ہے ہریانہ کے اندر لڑھائی جگٹے گھنگی کے نام پر جاتی واد کے نام پر نئی وائسہ ہو گئے تے گھتی رہی تھی اس طرح سے انہوں نے پورے ہریانہ کو بہت جبان سالما کا پیرٹ بھاؤس میں سنگکن کا ہریانہ جاتی کے نام پر اور اس کے بعد دھرم کے نام پر کس کانگریس کی سرکار بنے گی ہڈڈا کانگریس کی تور کانگریس کی یا اور بھی کئی کانگریس ہیں ان کی سرکار بنے گی راجش کونہ صاحب راجش کونہ صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کس کانگریس کی سرکار بنانے کی بات کر رہے ہیں ہڈڈا کانگریس کی سرکار بنے گی تور کانگریس کی سرکار بنے گی یا کچھ اور کانگریس ہی ہیں ان کے سرکار بنے گی کس کی بنے گی ٹھیکے ایک ریکشن جو پرمین اتری جی کا لے لیتے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بولی اس کے بعد بریک پہ جائیں گے کانگریس کے پرمستہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس میں سبھی ایک ہے اچھارہ ساری کی حدا صاحب کی رہنی میں اور ان کے بھاشر کو چاہے پرمستہ بول دیں وہاں پہ بھی ہے کہ رضبور کاجیان جی کے بھاشر کو بول دیں اس بھاشر کے بات اشور صاحب جی کے ریاکشن کو بول دیں جس کانگریس کے اندر سکتوبر اس قدر تک ہو کہ ادھرچ کی پتائی لاکی دنگوں سے کر دی جاتی ہو جس کانگریس کے اندر حالات کس قدر خراب ہو کہ ہدا جب یہ بات کہیں کہ سارے بندوں سے حکسوں کے آیا ہوں اس کے بات پرمستہ کہتے ہیں کہ کانگریس ایک ہے تو کہیں نہ کہیں پردیس کی زلطہ ہو رہی ہے وہ سمجھ نہیں ہے کس طرح کھلالا کانگریس پرمستہ کانگریس کے نطاعوں کے بھارا کیا جاتی ہے کس طرح جاتے ہیں کس طرح سے ہدا صاحب کے سہی یوگی کی اوریو پکڑی جاتی ہے جس کہ جاتا ہے موڈی 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 نارندر موڈی کا بھارتی انتہ پارٹی کے لیے اور جس طریقے سے بی جے پی کی موجودہ جس دوشن چوٹالا یہ کہ رہے ہیں بی ایس پی اور جی پی گڑ بندھن کا موڈی موڈی سکتا ہے اس سی ورگ سے بی سی ورگ سے بھی ہو سکتا ہے جنرل سے بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک اور ویزول دکھا رہے ہیں جس میں سی ایم آیا سی ایم آیا کے نعرے لگتے تھے اور شاید یہی وہ جڑ تھا کہ اوپرکا چوٹالا کی موجودگی میں جب سی ایم آیا کی نعرے نعرے نعراز ہوئے تھے اس کے بعد سے رشتے اور تلق ہوتے چلے گئے آج اکھر ایسی کیا سدبد آگئے دوشن ایم آیا نہیں چلے گا ساکت بھائی میں پہلی بات تو کرتا ہوں جو آپ نشد گوزی سو بھائی اس کے لئے دوسری بات شاید بھائی جو جو ہمارا گیان بڑھائی گیان وردھن کریے آج تو آپ گرو بن گئے ہمارے گیان وردھن کر آج بھائی 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 آپ نے اس کے دس سکر پر لگ آج اگر لوگوں کو لگتا ہے اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سی ایم بندے کی لال سا میں جناہ جنتہ پارٹی کا گھن کیا ہمارے مینٹر ہیں وہ کسی کا بھی نام لے دیں کوئی بی سی یا کوئی اور بیک ورڈ سے جب انیلو میں تھے دشن چوٹالا انیلو کے ماننی سانسط تھے دشن چوٹالا اور انیلو کی ریلی میں سی ای 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 نارے لگتے تھے مند سے وہ یہی ساری باتیں کہہ دیا کرتے تو شاید آج یہ استhti نہ ہوتی نہیں ساکت بھائی شاید آپ کو پتا نہیں بلکل کبھی بھی دشن جن اپنے مو سے کہنا اور کہلوانا ساری ایک ہی بات ہوتی راج نیتی میں نہ تو آپ نہیں ہیں اور راج نیتی کا پترکار ہوتے کوئی آج جنم لیا میں نے اگر آپ مجھ سے ابھی کچھ کہلوانا چاہیں گے تو میں اس کو کہن نہیں سکتا نہ میں تو وہ ہی بات ہے کہ جن کو سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں دشن جی نے یہ کہا کہ لوگ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ میری لالسا مکھے منتری بن میں تو یہ سپسٹی کرن پہلے کیوں نہیں دیتے دشن جو ٹھالا پہلے بھی دیا پہلے 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 منج پر ابھے چوٹالا ہے منج پر اگر اگر وہاں سی ایم آیا سی ایم آیا آرے لگے تب تو دشن جو ٹھالے نے ایسا سپسٹی کرن نہیں دیا نہیں آج بھی اگر کوئی سی ایم آیا سی ایم آیا جو نعرے لگائے گا یہ لوگوں ایسا کوئی منہ تھوڑی کرے گا لیکن انہوں نے اپنی طور صحیح کہا اپنی طرف صحیح سپسٹ کر دیا کہ کچھ لوگ جو سوچتے ہیں کہ میری مکہ مندر بننے کی لالسا ایسی لالسا سی ایم بننا چاہتے ہیں کچھ لوگ آپ کو بتا جو اس پرکار کی بات سر آپ کھل کے نہ نام لیتے ہیں نہ چھپاتے ہیں ایسا تھوڑے ہائیڈ سیکھ کر آ جاؤ تب تک لوگ چھپ جائیں گے ہریانہ پردیش کے لوگ جس کو پیتر سمجھ لکا چھپی آپ کہیں ہریانہ کے لوگوں کا سیکھ شک سر وہ آپ جیسے لوگ ہیں جو ویدیش میں بھی پڑھ لیتے ہیں انگریز بھی بہت اچھے سر جانتے ہیں تو سر مجھے تو لگتا ہے کہ سیکھ شکی یوگیتہ جو ہریانہ کے لوگوں کی وہ کافی بڑھتے جارے خیر جوگی رام جی ایک ریاکشن دینا چاہ رہے ہیں آپ کے باتوں پر جوگی رام جی سی ایم کی ماں بھی آگے ساتھ میں چلو اس مددے پر نہیں جاتے ہم آج کا مددہ دوسرا تھا اکنومی کہاں جا رہی ہے بی جی پی دیکھ ہم کہاں پر جا رہے ہیں جوگی رام آپ کے سوال کا جواب میں پروی نتری جی سے لینا چاہوں گا لیکن ایک چیز میں آپ ہی سی جانا چاہتا ہوں جوگی رام جی جوگی رام جی آپ آپ کے سوال جواب لوں گا مجھے آپ دے دیجئے جو آج جن باتوں کا ذکر کر رہے حریان کیس ویدھان سبح چناؤ میں کیا آپ اس کو مددہ بنا پائیں گے آپ جو ریجنل ایشیوز ہیں اس کو ٹھیک ڈنگ سے اٹھانے پارے آپ کے گنی چننے دو تین چہرے بچیں وہ بھی کہاں جا رہے کہاں نہیں جا رہے پتا امریکن رہے گاڑی بینا بی خلک پہلے میرے چال لگ گاڑی 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 سنو 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 ہی سنو ہماری ایکسپورٹ کے اندر بہت سب سے پڑا شیئر ہے توپائی دنسٹری کا ہماری کاریں یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں لیکن انتر راستی ستر پہ کچھ دیشوں کے اندر جس طرح سے مندی ہے وہاں پہ انہوں نے گاڑیوں کو ایمپورٹ کرنا کم کر دیا ہمارا ایکسپورٹ اس سے تھوڑا ایکسپورٹ ہوا ہے ڈالر کے مقابلے روپے کے ستھی کی بات کر رہے ہیں یا ڈالر کے مددے ہو سکتے ہیں یا آپ کو اس تھانی پرادیشک مددوں کو لے کر کے آگے چلنا پڑے گا جو گرام جی آج تھی تھی ہریانہ پردیش کی ایسی ہے کہ لوگوں کے اندر نئی گاڑیاں کرنے کس کے اندر سکتی بچیا یا اتنا پیسہ بچا منافع بلکل بھی نہیں ہے مندی سے دیش گجرہ آج ہر بیپاری کسان یا کسی کو بھی لے لو جو بھی انہوں نے وعدے کیے تھے لباب نے وعدے کر کے سرکار بنائی کسانوں کو آج دو دو ہزار روپیاں دیا جارہا جبکہ یہ بولا تھا کہ ان کا ہم جو کھیتی کا ملیا وہ ہم ڈبل کریں گے ہیں آج کا ڈبل کر دیں گے آج اس جگہ پر کہیں بھی یہ کھڑ نہیں رہے ہیں اور جو بوٹ لینے کا کارہ کر رہے ہیں دو دو ہزار روپیاں دے کے کسانوں سے ان کا بھیجتی کر رہے ہیں اس بات کی اسے ملیا کو دھگنا کرنے کی بجائے اور بوٹ خریدنے کا کارہ کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے پاس جہاں بھی جس بھی کشتر میں انہوں نے بولا سواستہ ہے کہ آج آپ دیکھو ہال دوانیاں تک بھی ہسپٹلوں میں نہیں مل رہی کوئی کسی کا اگر ہم نے آلٹرہ سونڈ کرانے جانا پچکلہ بڑا ہسپٹل ہے ہماری سرکار کے سمیہ میں بنا تھا ایک ایک مہینے کا سمیہ دیا جارہا آلٹرہ سونڈ کرانے کے لیے ہر کشتر میں جھوٹھے باتیں ہیں ان کے نوکریاں کا آج کیا حال ہے بچے ہمارے نوجوان پیڈی کا کس طرح کا برا حال ہے اور مکھہ منتری جی نے جب ہریانہ پورا دیس آج ہمارا راجہ پانی کی تپیٹ میں ہے پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ اپنا لوگوں سے آشیرواز لینے کے لیے اوپر کھڑے ہوئے ہیں آشیرواز دینے کے لیے لوگ اوپر کیسے جائیں گے ان کو جنتہ کے اندر آنا چاہیے سی ایم کو بات رکھنے ان کو جو پرشاسن کو ساتھ لگا کے جو آج وہ اپنی یترہ کر رہے ہیں اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہریانہ کا تاکہ ہمارے تحصیل دار یا ایس ڈیم صاحب ہمارا جا کر لوگوں کے جو جرور کی ہیں پانی کے سجن جنجھ رہے ہیں ان کو دیکھا جائے ان کو جا کر ان کو سبال رہے ہیں لیکن پرشاسن کو ساتھ لے کر اوپر چڑے ہوئے ہیں ساکیت دیکھئے مجھے ایک تو سمجھ نہیں آیا کاؤگریس کے پروقتہ ایکچلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں موڈی جی نے کہا کسان کی آئے کو دھگنا کریں گے دو ہزار بائیس ٹک لیکن پروقتہ مہدے ابھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے کہا تھا دھگنا کریں گے آپ نے ایک تو ان کی پریشانی ہے کہ بیچ میں پریشانی آپ جب جھوٹ جھوٹ بول کر ساری بات رکھ جاتے ہیں آپ جھوٹ بول کر جو کر رہے ہیں آپ نے کہا تھا دو دو ہزار پر پینشن دیں گے بڑاپا پینشن دو دو ہزار پر دینے کی بات کی اور انہوں نے اب وہ دو ہزار پورا کیا بہت دیکھنے کی بات کی تکلیف ہے کہ ہماری سرکار کسانوں کو چھ ہزار روپے سالانہ کیوں نے رہی ہے جھوٹ بول کر دے رہے ہیں نا چھے گھر کیوں جڑا ہے ان کا ملہ دو دھگنا ہو نا ان کا ریٹ دھگنا کرو یہ تو بولٹ خریدنے کا کر رہا ہے آپ کا اور دوسرے آپ نے بڑاپا پینشن دیکھو آپ کی بات ہے جھوٹ نہیں آپ نے بڑاپا پینشن وہ لازہ دو ہزار دیں گے بڑاپا پینشن دو ہزار ابھی ابھی آپ نے پوری کیا ہو 500 روپے سے ایک ہزار روپیا کی تھی اپنے دس سال میں کانگریس نے ماتر پچاس روپے سالانہ اور ہم نے وہ دو ہزار روپے کر دی ایک ہزار روپے سے سیدھا آپ کو اس میں بھی تکلیف دیں گے آپ کے منیفیسٹوں میں دو ہزار دیں گے لیکن ہم نے دو سو روپیاں بڑایا اس کو دو سو دو سو کرتے پان سال میں دو ہزار کی اسی سمیہ آپ نے دو ہزار کرنا تھا جو دام ہے اس کے اثر بڑوتری کریں دکھنا بڑوتری نہیں بڑوتری آپ نے دکھنا کا بادہ کیا بادہ دکھنا آپ نے دکھنا دینے کا بادہ کیا تھا دام دکھنا دینے لیکن وہ آج دے نہیں رہے مطر سے یہ پوچھئے کہ پنچپولا کے ہسپٹل کو اپریڈ اپریڈ کرنا سو بیٹھ کے ہسپٹل کو 300 بیٹھ بنانا دکھنا بڑوتری آپ نے کچھ میں کچھ نہیں کیا آپ نے کچھ نہیں اسے کیا اور سب سے مہت پونچید ہمارے برستا چار کھریانہ میں کچھ بھی نیا نہیں ہوا برہی نتری یہ سوال لگاتار پوچھا جا رہا ہے اگر برستا چار چرم سیما پہ ہے برہی نتری صاحب برہی نتری یہ ایک سوال یہ لگاتار پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا تک کہ ہر ظلے میں ایک میڈیکال کالیز دیا جائے گا کیا ایسا ہوا کہاں مل رہا ہے ساکیت آپ کچھ کہہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر ظلے میں ایک میڈیکال کالیز کی استھاپنا کی جائے گی ایسا ہے ساکیت آپ نے اگر ابھی پردھان منتری جی کے بھاشن کو لالکلیے سے سنا ہو باقاعدہ پردھان منتری جی نے اس پس طور پہ کہا تین پارلیمنٹ کونسیچونسی کے اندر ایک میڈیکال کالیز اس کے بارے میں سرکار نے کاروائی شروع کر دی اور جہاں تک سواسزباؤ کی بات ہے اپنی کونٹ میں یہ بات کہتا ہے کولیج ہوگا تو بائیس ہونے پی ہیں تھے اب تین میں ایک ہوگا تو یہ مان کر کے چلو کہ ہریانے کے اسٹے کے تین آتے ہیں سیڈ تین آتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار سوڈہ سے آج تک پانچ سال کا کاریکال پورا ہوگا ایک میڈیکل کولیج یہ بتا دے جو نیا بڑھا ہوں جس میں ہریانہ پردیس کی بیٹیاں ہیں ہمارے بیٹے پڑھ رہے ہوں ہمارے بیٹے پڑھ رہے ہوں ہمارے بیٹے پڑھ رہے ہوں موسیقی 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 موسیقی